موڈی نے راستر کے نام سمبودھن دیا लॉकडाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोद करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रुप में ही इस्तेमाल करें लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेंडमेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है हम अपनी अर्थववस्ता की सहथ भी सुधारेंगे और देश वाजियों की सहथ का भी ध्यान रखें प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी ने अपने संदेश में आक्सिजन की खिल्ट पर बयान दिया है प्याम ओनी ने कहा कि देश में आक्सिजन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है हमारी पूरी कोशश है कि हर ज़रूरत मन तक आक्सिजन पहुंचाई जाए वहीं प्याम ने वैक्सिन और दवाईयों पर भी काम करने कीबात कही ویکسین کو لے کر پی ایم نے کل کمپنیوں سے لمبی باتچیت بھی کی دلی میں کورونا سے حالات پہلے ہی بگڑے ہوئے تھے مگر اب اس تھتیاں اور نازک ہو رہی ہیں کیونکہ دلی میں آکسیجن کی قلط ہو گئی ہے یہ بات خود اروند کیجریوال نے ٹویٹ کر کے بتائی اروند کیجریوال نے ٹویٹ کر کے کیندر سرکار سے مدد مانگی ہے اروند کیجریوال نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ دلی کے کئی اسپطالوں میں کچھ ہی گھنٹے کی آکسیجن بچی ہے اروند کیجریوال کی ٹویٹ کے بعد منیش سی سودیا نے ان اسپطالوں کے لسٹ جاری کی جہاں کچھ ہی گھنٹوں کی آکسیجن بچی ہے دلی ہائی کورٹ نے بھی آکسیجن کی کمی پر ٹپڑے کی دلی ہائی کورٹ نے کہا کہ ادیوگوں میں استعمال ہو رہی آکسیجن کا استعمال اسپطالوں کے لیے کیا جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگیاں بچائی جا سکیں سواست منتری ہرش وردھن نے ہائی کورٹ سے کہا کہ آکسیجن کی کمی جلد پوری ہو جائے گی مہر راست میں کورونا کے بڑھتے سنکٹ کے بیچ سرکار سخت لوگ ڈاؤن لگانے کی تیاری کر رہی ہے مہر راست سرکار کے منتری اسلم شیخ نے اس کی جانکاری دی اسلم شیخ نے کہا کہ کورونا کے بڑھتے مریضوں کے چلتے راج میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے ایسے حالات میں کیندری کی اور سے جو مدد مل رہی ہے وہ کافی نہیں ہے اس بیچ آج تک سے باتچیت میں عادت تے تھاکرے نے کہا کہ سخت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ سہمتی کے بعد لیا جائے گا عادت تے تھاکرے نے کہا کہ کورونا کے حالات سے نپٹنے کے لیے اس سمیں سبھی کا ساتھانا ضروری ہے مہر راست میں کورونا کے معاملوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہوا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں مہر راست میں کورونا سنکرمند کے 62,097 نئے معاملے سامنے آئے جبکہ کورونا کے چلتے 590 لوگوں کی جان چلی گئی راجدانی ممبئی میں کورونا کے 7,214 کیس سامنے آئے اور 35 لوگوں کی موت ہوئی ہے پردیش میں اب کورونا کے ایکٹیو کیس 6,833 سے زیادہ ہو چکے ہیں بیتے چوبیس گھنٹوں میں اتر پردیش میں کورونا کے 29,754 نئے کیس سامنے آئے ہیں جبکہ کورونا کے چلتے 163 مریضوں کی موت ہوئی ہے پردیش میں کورونا سنکرمند کے سب سے زیادہ کیس لکھنوں میں آئے جہاں 5,014 نئے مریض ملے دلے سے 60 یوپی کے نویڈا میں 640 نئے کیس ملے وہیں غازی آباد میں 633 نئے سنکرمندوں کا پتہ چلا یوپی میں کورونا سنکر سے نپٹنے کے لیے یوگی سرکار نے بڑا فیصلہ کیا ہے اب پردیش میں دو دنوں کے لیے ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا اس کے بعد پردیش کے جن جن زلوں میں کورونا کے پانسوں سے زیادہ کیس ہیں ان زلوں میں رات آٹھ بجے سے صبح سات بجے تک نائٹ کارفیو جاری رہے گا اس سے پہلے سپریم کورٹ نے یوگی سرکار کو بڑی رہت دیتے ہوئے الہاباد ہائی کورٹ کے اس آدیش پر انترین روک لگا دی تھی جس میں پردیش کے پانچ شہروں میں لوگ ڈاؤن لگانے کی بات کہی گئی تھی کورونا سنکر پر قابو پانے کے لیے یوپی سرکار نے مہماری ادھینیم میں سنشودھن کیا ہے جس کے تحت اب بینہ ماسک پکڑے جانے پر ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگے گا تو وہیں دوبارہ بینہ ماسک پکڑے جانے پر دس ہزار روپے وصولے جائیں گے اس کے ساتھ اس سارواجنک جگہوں پر تھوکنے والے لوگوں پر بھی پانچ سو روپے کے جرمانے کا پراہ دھان کیا گیا ہے کورونا ویکسینیشن کے تیسرے چرن سے پہلے یوپی سرکار نے بڑا اعلان کیا ہے سی ایم یوگی آدیت تناتھ نے ٹویٹ کر بتایا کہ پردیش میں اٹھارہ سال سے ادھیک عمر کے سبی لوگوں کو مفت میں کورونا کا ٹیقہ دیا جائے گا ایک ماہی سے دیش میں کورونا ویکسینیشن کا تیسرا چرن شروع ہو رہا ہے جس میں اٹھارہ سال سے ادھیک عمر کے لوگوں کے ٹیقہ کرن کی اجازت دی گئی ہے ڈلی میں کورونا کے اٹھائیس ہزار تین سو پچانوے نئے کے سامنے آئے ہیں جبکہ کورونا سنکرمن کے چلتے دو سو ستتر لوگوں کی موت ہوئی رازدھانی میں فلحال کورونا کے پچاسی ہزار پانس سو پچھتر ایکٹیو کیس ہیں اور سنکرمن کی در بڑھ کر تین تیس فیزدی کے قریب پہنچ گئی ہے کل ڈلی کے مکھ منتری اروند کیجریوال کی پتنی بھی کورونا پوزیٹی پائی گئی تھی جس کے بعد سی ایم کیجریوال نے خود کو ہوم کورنٹین کر لیا کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے جھارکھن سرکار نے ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن لگانے کا اعلان کیا ہے یہ لوگ ڈاؤن بائیس سے انتیس اپریل تک رہے گا پردیش سرکار کا کہنا ہے کہ کورونا سنکرمن کی چین توڑنے کے لیے ایک ہفتے کے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے اس دوران ضروری چیزوں کے علاوہ سبھی دکانیں بند رہیں گی سرکاری اور کچھ تیہ دفتروں کے علاوہ سبھی آفیس بند رہیں گے حالانکہ اس لوگ ڈاؤن میں پردیش میں کرشی اور دیوگک نرمان اور کھنن کاریس سے جڑی گتی ودیاں چلتی رہیں گی اس کے علاوہ کہیں بھی پانچ لوگوں سے زیادہ کی اکٹھا ہونے پر پابندی رہے گی گجرات میں کورونا کے کیس ریکورڈ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں گجرات میں کورونا کے کیس پہلی بار بارہ ہزار کے پار پہنچ گئے پردیش میں کورونا کے بارہ ہزار دو سو چھے نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ کورونا کے چلتے ایک سو اکیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اس بیچ گجرات سرکار نے پردیش میں لوگ ڈاؤن لگانے سے انکار کر دیا ہے پردیش کے مکہ منتری وجہ ریپانی نے کہا کہ تیس اپریل تک گجرات کے اسپطالوں میں بیٹ کی کمی کو دور کر لیا جائے گا کانگریس نیتہ راہل گاندھی کورونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں راہل گاندھی نے ٹویٹ کر اس کے جانکاری دی اور سمپرک میں آئے لوگوں سے بھی ساودھانی برتنے کی اپیل کی پردھان منتری موڈی نے راہل گاندھی کے جلد سوست ہونے کی کام نہ کی ہے یہ موڈی نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں لوگ سبھا سانسد راہل گاندھی کے اچھے سوست اور جلد چھیک ہونے کی کام نہ کرتا ہوں یہ موڈی کے علاوہ تمام نیتاؤں نے بھی راہل گاندھی کے جلد سوست ہونے کی کام نہ کی دکشن کے راجو میں بھی کورونا کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے پیرل میں ایک دن میں کورونا کے انیس ہزار سے زیادہ کیس سامنے آئے اور تیس لوگوں کی جان چلی گئے وہیں تمیلانڈو میں کورونا کے گیارہ ہزار کے قریب نئے مریض ملے ہیں جبکہ آندھرے پرادیش میں ایک دن میں ملنے والے کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا نو ہزار کے قریب نئے مریض ملے ہیں